نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک و تعالی فکما وردنا فی صورت الجاسیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَلْعِلْمُ الْحِسَعَةِ فَلَا تَمْتَمُمَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِيهَا ذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العصیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقطتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورسقنا اتباعه ورن الباطل باطلا ورسقنا اشتنابه آمین یا رب العالمین قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانی انہیں خاص طور پر مارڈل ٹاؤن کو اپنا ایک برکس اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ اور انہوں نے منظف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعہ کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ اور بڑی یوں سمجھئے کہ بڑی مہم کے ساتھ دونوں صرف کی سڑک میں بند کر کے اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں اور بعض لوگ مغالتے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے وہ کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ سلسلے میں کیونکہ انہوں نے مجھے لاکر قانون دکھایا پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے چاہیے کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود نہیں کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکر میں برملہ علیل اعلان ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دھوکہ جنہی بات ہو گئے کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمانی ہیں اب جب وہ دے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی نیشنل اسمبلی اس کے فیصلے کی تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ تو فیصلہ وہ پارلیمنٹ کا ایک بڑے مہمانے بعد میں پھر زیاؤ لقصہ کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے بھٹوں کے زمانے میں تو زیاؤ لقصہ کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کے طور پر یہ بات تیہ کی گئی قارون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت میں نہیں بنا سکتے کہ گزرنے والے کو یہ خیالوں کو یہ مسجد ہے اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا اتقاب کریں گے تو بھی یہ قابل تاظیر ہے جرگ وہ اپنے کے اہاتوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کرے لیکن کھلے میدان میں آ کر جو شاعر اسلامی وحر ان لوگوں نے سب کچھ ایڈاوٹ تو کر رکھا ہے سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا کوئی کا اقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی ہے اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائدی آدم کا کتنا اڑا احسان تھا کہ چودوی زفراللہ خاکورن نے فورن منسٹر بنایا پاکستان لیکن جب ان کا اتقال ہوا ہے قائدی آدم کا تو اس کی جنازے کے نماز میں شریک نہیں ہوا وہ شخص موجود رہا جو دوسرے ممالک کے سفرہ آئے گئے تھے دائی باتے وہ مسلمان تو نہیں تھے کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے ہندو تھے مدھ تھے جو بھی تھے اب چونکہ قائدی آدم کا انتقال تھا ایک مملکت کے صدر کھار دوڑوں تھے بھی موجود تھے لیکن داہرہ کے وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے وہ مسلمان تو نہیں تھے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے یہ شخص اور جب اس نے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو تو اس نے کہا دیفو بھئی مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو میرے نظرے یہ کافر سلطنت ہے میں اس کا مسلمان وزیر ہوں کیونکہ میں کاریانی ہوں اب تمہارے نظرے یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں پھر میں اس کے نماز میں سے پڑھوں تو باہرہم ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا اولا کہ اور لوگ ہو یہاں پہ ابھی ان سے تعارض نہیں ہے عیسائی بھی ہیں اپنے تبریہ کرتے ہیں کوئی خلاف ان کے ردن عمل نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی خامخواہ کوئی شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ جو ہے بے حرمتی کی یہ تو پھر تحقید سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ تو کی تھی کہ نہیں کی تھی لیکن ایک وقت میں اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان کے جو ہے چرچ ہے اور تبریہ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی نہیں ہے تعداد ان کی لیکن اس کے خلاف کوئی ردن عمل تو ہمارے نہیں تو یہ ہے اصل میں وہ بات تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے اس کے زمن میں قرآن مجید میں جو نس قطعی ہے وہ نس قطعی یہ ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے تھوڑا جاسیہ میں اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آگئی ہے انہو العلم لساعہ علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آگئی ہے اچھا اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائی جو قرآن مجید میں آئے ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عبران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ یہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا ماں کن تو مغیہ میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں نہ بھی کوئی شادی ہوئی ہے ابھی تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتہ نے وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلَ وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا بچہ ہوگا گھوڑ میں ہوگا اور قحل کے وقت قحل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے چالیس پہتالیس کا کسی بھی اوپر ہو جائے آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں عربی زبان و شاب کا لفظ آتا ہے بہت جوان بڑی اچھی صحت میں ہے اس کے بعد پر ظاہر باتا ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے یہ قحل ہے جب بڑھا پر کے آثار شروع ہوتے ہیں بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ قبول اب سوال یہ ہے اس گھوڑے میں بات کر دیں یہ تو موجزہ ہیں لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے یہ بڑے ہو کر بات کرنے کی کیا ذمت ہے کہنے کی وہ تو سب ہی کرتے ہیں انسان یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ قہولت بھی انہیں آئے گی حالانکہ آپ کو معلوم سب مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں تیتیس برس کے عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا اس دور میں تو قہولت آئی نہیں اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر ایک سو دس وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمُ قَحْلَا صرف یہ ایک ضمیر کا فرق ہے وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمُ قَحْلَا وَتُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَادِمُ قَحْلَا تو یہ قہولت کی عمر کب آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے تو یہ میرے دردیق قرآن مجید کے اندر دلائل ہے اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی اب اس عمر میں میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو اسعہ کی اور جو علامت قرآن میں آئی ہے یہ زمنی مضمون ہو جائے گا لیکن بہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ جو اور سے سن لیے پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامعے لفظ سے کہ جس میں وہ بھی جو زلدرہ تو ساہ آئے گا وہ بھی ہے پھر جو نفق روح نفق ساق ہوگا وہ بھی ہے لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ساعہ ہے وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی زلدرہ آئے گا شریف ترین حالات آئیں گے فوری طور پر تمام انسان بڑھ نہیں جائیں گے جو ہے اس کا نقشہ جو کھیچا گیا ہے یا ایوالنساس اتقو ربکم اِنَّ زلدرہ تصاعت شیع عظیم یوم تراؤنہا تظہر کل مرضعتنما عرضعت وتضاؤ کل ذات حمل الحملہ وتلن ناس سکارا وماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ صدیب اے لوگو ڈڑو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلدرہ بہت سخت شہ ہے بہت بارش ہے اِنَّ زلدرہ تصاعت شیع عظیم جب پہاڑ چل رہے ہوگے اور جو ہیں انسان جو ہیں گے جس طرح پروانے ہوتے ہیں پتنگے ہوتے ہیں ایسے اڑ رہے ہوگے انسان اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ کے جو ہے ہر جو دودھ کنانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مسئیبت حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شہ دنیا میں دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہوتا کتی جو ماں کو اپنے دودھ کیتے بچے سے ہوتے ہیں انہوں بھول جائے تظہر کل مرضیع کی نمہ آرزات اور تمہیں ایسا میں سوز دو گا کہ لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں یعنی وہ بدحواش ہیں وہ بدحواش ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ ماں ہم میں سکا رہا ہے وہ مدھوش نہیں ہوگی ولیکن عذاب اللہ شریعت تو یہ ہے وہ ایک خاص وقت جو ہے ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اب القارع 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 وما ادراکم القارع یوم یکون الناس وکالفراش المبسوس وتکون الجمال وکالعہل المنسوش اب یہ چاہر ہے یہ نفس حتی عبد یہ وہ ہے الساعة القارع اس ساعة اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الواقع اذا وقعت الواقع تو لیس لوقع تحاق عظم تجھے خافظہ جو نرافظہ یہ الفاظ سورہ واقعہ میں ہے اسی طریقے سے اور جو ہے الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں اس ساعة کے لئے قیامت کے لئے نہیں قیامت میں بعد میں بتاؤں گا جنانتے تین نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت نفقہ فسور اور اس نفق فسور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفق فی السور ففضع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ جس میں پھونکا جائے گا سور میں اور اس وصورتحالیہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہیں سخت پریشانی اور سخت پشمانی اور ایک طرح کے مرغوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے اللہ ان کے جن کو اللہ چاہے اس کے کوئی ملائقہ مقربین ہوگئے من فی سماوات فی الارض ہے اس کی ساتھی یہ کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبرات کی کیفتہ رہی ہو جائے گی تو یہ ہے پہلا فضا دوسرا فضا کیا ہے فضا ساق ساق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جائے گا یہ دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا وَنُفِقَ فِي السُور فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَاشَاءَاللہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس سب کے اوپر موت تاری ہو جائے گا یہ دوسرے سور پھوکے جانے کے بعد پھر سُمَّا نُفِقَ فِي اُخْرَا پھر ایک مرتبہ اور سور پھوک باری جائے گی یہ تیس راہ ہو رہا ہے فَإِذَاهُمْ قِيَابٌ يَدْظُرُونَ تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوگے اللہ کی طرف دیکھتے ہو اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ قامہ یقوم قیامتا کھڑا ہونا چونکہ اس دن یوم یقوم الناس رب العالمین جس دن کے تمام انسان جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں جس کا درسہ کھیجا گیا ہے نَا دُقَّتِ اِذْ اَرْضُ دَقْتَنْ دَقْتَمْ وَجَا رَبْدُكَمْ وَالْمَلْمَنَكُ سَفْفَنْ سَفْفَنْ تو یہ سب کے سب انسان بھی جو ہے موجود ہوگے فرشتے سفے بادے ہوئے ہوگے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص عرش کے ساتھ یعبر عرشہ سمانیہ آٹھ فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے جبکہ یہ آسمان پھڑے گا اور اس روح عرضی پر اللہ تعالیٰ کا نظور ہوگا یہ جو ہے ہمارا یعب القیامہ یہاں ہے یعب القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے قصہ زمین برسر زمین جو نیکیا تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیا تم نے یہاں جو ان کا اتقاب کیا کہ فیصلہ یہاں ہوں اس کے بعد واللہ و عالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کے علمیں نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ خامسہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذنوں کے اندر کوئی ایک کوئی تشکیق پیدا ہو جائے شبہات پیدا ہو جائے دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے افسر کی یہ اس قرآن ثابت ہے اسی زمین پر اتر ماں ہے یہ سب کس ہم آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقابات اور جس کا نرسہ کتاڑی آئے سورة الحاق آئی کے اندر ہے اللہ کا عرص جو ہے آٹھ فرشتیں وہ اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے تو یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اور یوم القیامہ یہی ہوگا لیکن وہ ہے یوم القیامہ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے الساعہ الزلزلہ الحاق القارع الواقع یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضع ہو جائے اب دیکھئے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہے وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علامات سورہ علامات کبرہ چھوٹی نشانی ہے جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گے بلکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے اچھا پہلی چیز کے ذریعے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفقن علیہ پہلی علامت حضور نبیان کی قیامت کی علامات میں سے اول لفظی قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہارت کا دور دورہ اب یہ کون سا علم اٹھا جائے گا سائنس کا علم نہیں دین کا ہے آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لئے دورتے ہیں لوگ نہ تھو روپے کی فیصے دے کر جو ہے ام بی اے ہو رہے ہیں یہ جو ہے ایکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں یہ سی اے کر لیا ہے یہ کوئی اور جو ہے فیزکس میں کمیسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لیا ہے ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالیج کھلے ہوئے تین تین لاکھ روپے ایک ایک سال کی فیص پانچ پانچ لاکھ روپے ایک سال کی فیص کہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں کہ موقع مل جاتا ہے ایمی بی ایس کر کے امریکہ کے اندر بھی ڈیمان ہے ان کے ہاں ڈاکٹر جہے ہیں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے لہٰذا اور بھی بہت سو جنگوں پر ڈیمان ہے تو جس چیز کی مارکن پر ڈیمان ہے وہ ہے وہ علم ہے آج آج علم کمپیوٹر کا علم ہے علم ہے یہ حالانکہ علم سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق غلط ہے جہارت ہے علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے جو سوچ کو جلا دے روشنی پینا گئے دماغی روشنی وہ صد دے انسان کے فکر کو وہ صد دے اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسی کرے علم تو وہ ہے جو حقیقت کے کیا علم بھی اسے عطا فرمائے قرآن ہے حدیث ہے باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی سمجھنے میں مومن ہوں اور زیادہ جو ہے اس کے صد فہم کو آسان کریں لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہارت کو فروغ ہوگا ظاہر باتیں ایک ہی بات ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جہارت کو فروغ ہوگا نمبر تین زنا کسرت سے ہوگا نمبر چار شراب نوشی عام ہو جائے گی نمبر پانچ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک پچاس پچاس عورتوں کا خیر خبر کرنے والا کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد اچھا یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ بیان کر دی متفقن علی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں دوسری حدیث بخاری کی ہے اس کو عظمت ابو حررہ رضی اللہ تعالی نے نوعیت فرمایا ہے قیامت آئے گی جب امانت زائے ہو جائے گی آج ہمارے ہاں امانت کے زائے ہونے کا جو نقشہ شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں جس طرح کیک بیکس جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اس غریب یعنی قوم غریب ہیں لیکن یہاں امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کی امیروں کے ذرے اترکہ شمار ہو جائے گا لیکن یہ کہ یہ سب امیر کیسے بنے غبن ملیون درداؤنس کا اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی فلاں نے اتنے ملیون جو ہے پیسے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا رہی ہے بھائی کس نے کہے کون کرتا ہے معاف یہ کسی کے باپ کی جاگی میں یہ پیسہ بنک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہوگے رائٹ آف کر دے ان کی زیادہ در کرو ضبط لیکن ہوتا کیا ہے بینک آفیسر بے ایمان ہے وہ اس کہتا تھا کہ ایک کروڑ کا قرضہ لے جاؤ دس ناکھ مجھے لے جاؤ اتنا بڑا قرضہ نہیں رہا تو داکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان داکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائدات تمہاری کوئی آگی تمہاری کوئی اور چیز پر قبلہ کریں جب وہ وقت آتا دیکھتے ہیں تو یہ داکومنٹس ہی فیک ہیں اللہ اللہ حرصہ کیا کرے گا کوئی بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا اور یہ سب کس کی بیمانی ہے وہ جو بیٹھا ہوا بینک منیجر چھارہ سوڈا اس کے ماں بانیت ہے کہ ایک کروڑ ہے نا دس لاکھ مجھے جو نوے تم لے جاؤ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کریں تو کوئی اقراض نہیں کرتا بس جاؤ اور نمبر دو حکومت نہ اہلوں کے سپرد ہو جائے یہ ہے امام بخاری کی روایت کردہ روایت جو ہے حضرت ابو حرارہ سے مسلم شریف میں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکاة قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ایک کے انظر آپ کسفت سے دیکھ سکتے ہیں دولت جو ہے وہ رہل پیل ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبائی میں کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جو ریل اسٹیٹ کر لاتا ہے اس کا حال بہت پھتلا ہے لیکن ہاں کے دورت جو ریل پیل ہے جو آپ پر اور سب سے اہم متفقن علی روایت متفقن علی کیا وہ تو حضرت عمر سے بھی مروی ہے ابن عمر سے بھی مروی ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے ابو حرینہ سے بھی مروی ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا ہے حدیث جبرائیل جسے ام السنہ بھی کہا گیا اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے چوتھا پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کم ہوگی حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت کیونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانک اس کے ساتھ ایک طرح ردو ہوئی لئیہ در ملانا اس کو دوبارہ نہ رہا اب جو دیکھا کہ یہ وجود ہی نہیں آسمان نے اس کو اچک لیا زمین نے نگل لیا کیا ہوا ہے پھر آپ نے کہو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو یہ بڑے بسک پیسٹنز ہیں اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے کیسے بتا ہوا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے کوئی آلہ نہیں ہے کوئی الیکٹرو کارڈیو گرامو بھی تک ایسا نہیں ہے کوئی جو ہے اور طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں مانے ایمان ہے کہ نہیں ہے لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام بڑھا ہے پھر ایک نظام بنا دیا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے فاسد ہے فاضر ہے گناہگار ہے کمدور مسلمان ہے اس طرح ذکاة کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن ذکاة دے نہیں رہا ہے تو یہ گناہگاری ہے کمدوری ہے اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کونسٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا وہ اقراروں میں لسان پر ہے ایمان ہے وہ کے جس کی بنیاد تو وہاں فیصلے ہوں گے یہاں کوئی مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے بڑا علامہ ہے بڑے بڑے اس کی قدر و منزلت ہے اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں پاؤں چومے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفعہ ہو جاؤ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا تم نے یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے علم ہو اور یہ کہا جا چکا فقد قیلا اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں تین بات مہار کیا تھا یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا اللہ پوچھے گا بھرے تمہیں بہت مال دیا تم نے کیا کیا تھا وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا اللہ فرمائے گا جھوٹ مول رہا ہے تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیا تھا کہ تمہاری ثقافت کے ڈنکے بچ جائے وہ کی جائے دنیا میں ڈنکہ بچ گیا یہاں کچھ نہیں ہوا وہ نیت علم میں بجھوڑ تھی تمہارے میں لیسل بررانتو اللہ وجوہ کو ورہ قرآن مجید کا سباق ہمارے منتخاب نصاب کا نمبر دو مڈے تفسیز نے بیاد کیا یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا تمہیں وہ کہاں گا میں نے علم پھیلا ہے لوگوں میں ہدایت لیکھو جھوٹ بول رہا ہے تم نے تو صرف اس لیے کیا تھا تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم شخص ہے بڑا فاضل شخص ہے تو یہ سب کہاں جا جائے تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے کہ آپ دکھائیں گے دیکھیں یہ میرا آئیڈنٹیٹی کارڈیس پر اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے یہ میرا پاسپورٹ ہے آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی تعلق آخرت کا معاملہ کسی اور شئے پر ہے وہ تو ایمان دل میں ہے اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں اعمال ہیں ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے اخلاص للہ بحب اللہ اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا ایک حضیث بڑی پیاری ہے ایمان کی تکمیل کے علامت کیا ہے فرمایا من احب للہ وعبضت للہ ومنع للہ وعطا للہ فقدست اکبر الایمان جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لئے کی اپنے مفادات کے لئے نہیں رشتداری کی بنیاد پر نہیں محبت اوپر ہو جائے رشتدار کا حق ہے دو بیوی کے حقوق ہیں دو لیکن محبت یہ اللہ کے ذریعے ہو کہ فلان شخص سے مجھے محبت اللہ کے لئے اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کی ویسے رکھی اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے وہ فضق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو تعلق قطع کر رہا ہوئے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کھا رہے گا لیکن دلی محبت نہیں ہوگی تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لئے اور نفرت سے تو اللہ کے لئے اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں اس کو نہیں دینا ہے فَقَدْسْتَكْمَنَ الْاِمَانِ تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لیے یہ ہے اصل جو ڈیسائنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے کیسے معلوم ہوئے لنے ایمان ہے پہلی علامت ہے سب سے کم تر درجے کا ایمان اس میں فرمایا گیا اذا اصاعت کا سیئت وحسامت کا حسنت فَأَنْتَ مُمِنُ اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملابت ہو یہ کیا کر بیٹھا یہ میں نے کیا کیا ہے یہ میں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اگر احساس ہے نیکی اور مدین تو تمہارے در ایمان ہے یہ ایمان ہے ادنے در دیکھو اور وہ ایمان مُنَحَبَّا لِلَّهِ وَعَبْغَدَا لِلَّهِ وَعَتَا لِلَّهِ وَعَبْغَدَا لِلَّهِ فَقَدْ اِسْتَقْبَلَ اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوٹے ننگے بھیروں اور بکریوں کو جلانے والے اونچی سے اونچی عبارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرے اذا تلد الامت اور امت چاہبانی ہے یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی کبھی سینہ تار پر باپ پہ کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے اب بجان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا یہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں کس دینی کام سے روک رہے ہیں اب بجان یہ تو میں نہیں کروں گا یہ تو دین کا فرض ہے یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمعیں اس پر لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو ٹان کر کر کھڑے ہو جائے میں نہیں کروں گا یہ یہ نہیں یہ غلط ہو جائے اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ زیادہ سب آرڈریٹ سب میسیو بات ماننے والی کہیں بھی سر اوچانہ کرنے والی اور آخری دور میں کیا ہوگا بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی انہیں ٹوک نہیں سکتی کسی بات پر پتہ نہیں کیا بک دے گے کیا بکواس کر دے یہ تو ہمارے ہاں ہو گیا ہے باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کی تیرہ برس کی لڑکی آئی ہے رات کو ایک بجے نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو یہ رات کہاں گو جائے پوچھ ہی نہیں سکتے یہ پوچھنا بھی جنوب ہے اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک چھپڑ مار دیا تہزیب ہے سکھانا رہے غلط کام کیا ہے اس کی سردنش ہو رہی ہے فوراں وگر ایک فون کر دے گا پولیس آئے گی بچے کو لے جائے گی اسے لاکت کئی اور جو ہے ڈیپالج کرے گی اور آپ پر مقدمہ جلے گا آپ کو اس کے سردہ پوچھتی ہو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سر کرشی کا کیا عالم ہوگا پھر اولاد کہاں سر چکائے گی کس درجہ میں چکائے گی اس کے تربیت اسمانی ہوئی نہیں تو ان تلید الامتو رب باتہا گویا کے بیٹی کے نزدیک ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے لونڈی گویا کے لونڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جرم دیا ہے بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لونڈی بن جائے گی اور دولت کی ریل پیل کا وہ رتا جو کان یہ جو بھوکے ننگے اور مفرس چاہتا سو پرس پرے ہیں انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا یہ مشرقی ساحل پڑ تھے یہ سوائے یہ کہ مشرقیاں پکڑ لیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھالی یا کہیں ان کو بیچ دیا کوئی بندی لگے بندی لگ جاتی تھی وہاں اور کیا تھا اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا ساری ان کی بحیصل حاج کے گھومتی تھی حاجی آئے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بندیوں کے لیے سب سے بڑی بات جاتی اور مانی کا گوشت اسے وہ سکھاتے تھے سخت چمڑے کر کے کھاتے تھے یہ ان کا حال تھا آج جا کر دیکھئے نئے شہر بن رہے ہیں امریکنز کو کانٹیکٹ دیے جا رہے ہیں بلکل مارڈرن شہر بنا دو ایک ایبسلیوٹری مارڈرن شہر جو ہے وہ جو موشقی سائل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے امریکنز سٹی ہو اس کے اندر کوئی سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرح سے لائسنس نہ ہو اور اس کی چار دیواری چار دیواری کیا فصیل کے اندر کئی ہے جو چاہو کر ہو کوئی تم پر پابندی نہیں ننگے نہاو طالع میں نہا رہے ننگے عورتیں ننگی مردیں نہا رہے کوئی پوچھنے والے اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مغربی شائل پر جندہ اور یمگو کے درمیان اور اس میں اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہی پر رکھ لی جاتی امریکہ کے اندر تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تم میں دے گا تو اس مدے پیسے لے گا وہ نہیں ملتی ان کو واپس بارہر یہ تو ایک میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا دی کنفیشنز آف این اکنومک ہٹ مین وہ کنفیشنز کی بات جو ہے اگر آپ سے کسی کو دیچسپی ہو تو اسے پڑھ گئے تھے کہ کس طریقے سے انیس سو تیہتر کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زبانے میں ہوا تھا پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جگڑ لیا ہے اس کا پورا جو پروسس کیا تھا وہ سامنے آتا ہے پرحل اس کے بعد آتا ہے علا باتیں کبرہ کا سکتا بڑی علامت ہے جو کہ بلکل خرق عادت کے انداز کے ہوگی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے نابتون میں نہیں آسکتا آپ کی کیمیسٹری فیزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے بہت بڑا دھوان آئے گا پوری دنیا کو نہیں پیچھے گا نمبر دو دجال کا دور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایک ار سے کتنی گلدو لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جانیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنے چاہیے لہذا صرف ان اداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدہ جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرگے کا تو مرگا ہو یا مرگی ہو اس کے ادرے کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہیں ان سے اب بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کو تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لگتا ہے گی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے لگا قدم اٹھ رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں صحیح سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْلِنَّا لَهُمْ دَابَتًا مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُهُمْ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو برابط کریں گے جو ان خانوں سے بات کرے گا وہ تو کرے گا نمبر چار تلو الشم سے من المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مرشق سے بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو وہ مرشق مغرب ہو جانا مرشق ہو جانا یہ بھی سوئی میانے والی بات اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئیس بن مفتوک کی ہے تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے نس قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامدہ لکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس پر زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام دو گئے یہودیوں کا قلع قمان ختم تمام یہود ایک کام تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹے ہو میں تمہیں خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تمہیں اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کم سے کھارا شروع کر دیا میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہی ہاؤکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو یہ مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا ان کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپس ہی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہرے میں ٹھہرے میں حیران ہوا وحسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرائیا نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اس برقے ہوتل میں ٹھہرائیا اس نے کہا آپ اتمینان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بون آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور کی رومن کیتویٹس اب اکلوتا بیٹا تھا عبدالعزیز اس نے بعد میں آنا کہا وان کینچن اس کا نام تھا جو کی اوریجنل تھا پھر اس نے نام لکا عبدالعزیز وان کینچن فرانا نام بھی برخبہ نہایت دیکھ نہایت خوبصور اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہیں میرے معلومات سے دس گناہ زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں از ایٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفضرت ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب اکلوتا بیٹا ہے اب باب آپ جو ہے کس چند کیتھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فشلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کونسی فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھوڑو سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیلٹی سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فاہین الفیسنوس کا یہ تھا کہ ہمبلی فقہ میں اختیار کرو چاروں فقہوں میں سب سے لیٹس ہمبلی ہے یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکے تھے جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ حدیث قابل اخیرہ نہیں بنا تھا اسی پر تو لوگ حران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ کتاب اور حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مانگ رہا اور وہ صحیح حدیث کا فکر پہلوی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاعر معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود جس میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیسال ہو گیا جھڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت نہیں تھے مذہب ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کسی ہو جائے گی تقریباً دو تہائی دنیا آگی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئی ہے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دو رہو کو جھوڑ لیں تکیتے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج موجود کا خروج یہ یعجوج موجود میرے نزدیک چائنہ اور ریشیا ہے ان کی مجموعی طاقت اتنی ہو گی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب بار ہوئی تھی بیٹھن چائنہ اینڈ انڈیا 1962 ہے تو وہ عصفت کا نقشب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا ویز آفٹر ویز آف چائنیس سولجنز کمینگ ڈاؤن دی سلوپس آف امار آیاس یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا حضاب نہیں ہے اور ریشیا اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمت العظمہ ہو گئی وہ عیسائیوں اور اس ارمانوں کے درمیان عصفت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ جو ہے ماس دسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس برس کا اہدہ حکومت ہے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب ہی آجوج ماجوج آئے گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائیں گے جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلیہ ختم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کنٹریز پر ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈیشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جساں کھا جائیں پانی پیائیں یہ قدرہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائے یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سب موجز ایک بیماری پیدا ہوگی سب بڑھ جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نمی نمی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگند ہوتے ہیں وہ ان کو ساپ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے تو نوہ انسانی کی مقام ممکن نہیں تھی ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح رہ السلام کی ہوگی پہنٹالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وقالن بھی آ جائے گا وہ فلمہد وقالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر کوئی انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پر ان کو دفن کیا جائے اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ دیکھنے گا تو یہ ہیں والات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم ملکن حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے آپ اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحہ میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں عیمتی سامنے بیان کر دیا لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضمور ہو جانا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادسہ کے انتقال پر اور پھر اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک دھر میں یہ حضرت عبیس علمہ رضی اللہ تعالی آنہ کی روایت ہے کہ ایک مادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ توہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے بوئی پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کرائیں اور وہ جو ہیں اس ذمہ داری سے مچ کر بھاگیں گے اور جا کر مزید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح خروا دیں گے لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے باروے امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گے اب وہ بارہ سو برس سے اس غار کے لئے چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو برس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات اس نے ہوئی تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کتب ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجند دین ایسی مجندد ہوگئے اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دو بارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اوپ سے مری ہوئی ہوگی تو یہ کام ہوگا تو مجندد کا کام ہوتا ہی اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفس اماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتما نہیں دیتا کہ وہ کافر ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا لیکن مرکن حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کی اور علامات قیامت میں جس طرح ان کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں اس وقت تک ممکن نہیں ہے